نمستے میرا نام راکھنیش ہے اور میں جومنی کے فرانکفرڈی شہر میں ہوں آج چھے دن کے بعد باہر نکلا ہو اور میرے جیسے کئی سارے لوگ ہیں جو آج کافی دنوں کے بعد باہر نکلے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ ڈر پوک ہے لیکن جب تک اپنی ضرورت کی چیزیں ختم نہیں ہو جارہی ہیں کوئی ہر سے باہر نہیں نکل رہا ہے کیونکہ یہ بہت بڑی سوشل رسپانسیبیلیٹی ہے اور یہ کہ میں ان لوگوں کے لئے بنا رہا ہوں جو ہمارے دیش میں یہ سوچ رہے ہیں کہ کرونا بھارت کا بھارت میں آ نہیں سکتا فیل نہیں سکتا جب میں بہت ینگ ہوں ہماری تیمپریچر بہت زیادہ ہے تو یہ سیم گلتی کی فیل نہیں سکتا یہ سیم گلتی جو ہے دو ہفتے پہلے اٹلی نے کی تھی سپین نے کی تھی اور پھر جرمنی نے کی تھی کیونکہ ان کا کاؤنٹ اگر آپ دیکھے سٹیج ون جو ہوا تھا چار مارچ کو یہاں پہ صرف پانچ سو سے چھ سو کیسز تھے سٹیج ٹو جو تھا چودہ تاریخ تو یہاں پہ چودہ تاریخ کو شاید پانچ ہزار کیسز تھے اور سٹیج تھری میں آج یہ پہنچ چکے ہیں انہیں تاریخ کے بل چار دن میں یہاں کی کیسز جو ہے پندرہ ہزار کے آس پاس بڑھ چکے ہیں تو پلیز پلیز یہ گلتی آپ مت کیجئے ہمارے دیش میں گھر پہ رہی ہیں گھر سے باہر مت نکلئے کیونکہ ہمارے دیش میں اگر یہ فیل گیا تو بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ یہ دیش جو ہے یہ بہت ایڈوانس ہے ان کے پاس ہسپیٹلز اور ان کا جتنا پوپولیشن ہے اس کے کمپیریزن میں ہسپیٹلز اور وہ بہت زیادہ ہے ہمارے دیش کا پوپولیشن ہے 1.3 بلین ہمارے دیش اگر یہ فیلنا چالو ہو گیا تو روکنا مشکل ہو جائے گا اور یہ لوگ جو ہے نا یہ اتنے سوشل ہیں نہیں یہ زیادہ ملتے گلتے ہیں نہیں پھر بھی ان کیا اتنے تیزے سے پھیل رہا ہے اس کے کمپیریزن میں اگر ہمارا دیش دیکھا جائے ہم لوگ اتنے زیادہ ملتے ہیں اور بہت سارے تیوہار یا بہت سارے سوشل گیادرینگ ہم لوگ کرتے ہیں تو اگر ایسے ہی اسی سپیٹلز سے ہم لوگ ملتے رہے نا تو بہت مشکل ہو جائے گا ہمارے دیش میں اور اگر آپ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ یار میں تو ینگ ہوں اور مجھے اگر میرے میں آ بھی گیا تو میری امنیٹی اچھی ہے اور پھر ہوگا نہیں لیکن اگر آپ کے باڈی میں ہے آپ کو کچھ ہو بھی نہیں رہا ہے چھ سات دن تک آپ اس کو لے کے چل رہے ہو لیکن آپ جب گھر جاؤ گے تو آپ کے گھر میں جو بزرگ ہے بچے ہیں ان کو اگر افیکٹ ہو گیا تو یار کچھ بھی ہو سکتا ہے تو باہر مت نکلئے بہت مطلب اس سے اچھا دیش بکتی دکھانے کا آپ کو اس سے آسان موقع مل ہی نہیں سکتا کوئی آپ کو کئی ہتھیار لے کے بورڈر پہ جانے نہیں بول رہا ہے اپنے ہی گھر میں بیٹھنا ہے بس گھر میں بیٹھے رہنا ہے تو یہی ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھے رہی ہے بہت ہی چیز ہے ٹی وی دیکھوں موبائل بہت کچھ ہے اور گورنمنٹ اپنی طرف سے جو کر رہی ہے لیکن جب تک آپ لوگ گھر میں نہیں بیٹھو گے یہ رکے گا نہیں اور اگر پھر کرفیو والی سیچوئیشن آنے آ گئی جیسے اٹلی میں ہے تو کرفیو کا مطلب آپ جانتے ہوں کہ جو ہمارے سینک جو بورڈر پہ ہے جو آلریڈی ہے ان کو پھر وہاں سے اٹھا کے پھر ان کو ہر جگہ سے شہر میں ڈیپلوئی کرو اور پھر اپنی بورڈر کھالی کرو اس کے اپنے الگ ڈسیڈوانٹیجز ہیں تو ہمارے جو ہے جس کی اتنے لوگ زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں وہ تو گھر سے باہر رہ کے سارے تیوہار اور چھوڑ کے بورڈر پہ ہے تو آپ کو تو کوئی بورڈر پہ جانے نہیں بول رہا ہے اپنے ہی گھر میں رہنے بول رہا ہے تو پلیز اپنے گھر پہ رہیے اپنا خیال رکھئے اور سرکشیت رہیے اور جو گلتی ہم نے جو گلتی اٹلی، سپین، فرانس، جرمنی، ان دشو نے کی وہ پلیز ہمارے بھارت میں مت کیجئے اپنا خیال رکھئے جہین